کچھ روز قبل پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل زہیر بابر صدو اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ ابائی گاؤں صدو شریف لائے جہاں انہوں نے اپنے بزرگوں کی مرکت پر حاضری دی اور کچھ دیر اپنے گاؤں میں قیام پذیر رہے گاؤں میں بنے ہیلی پیٹ پر لینڈ کرتا ہیلیکاپٹر کچھے راستوں پر بچائے گئے سرخ کالین استقبال کے لیے کھڑی شاندار لینڈ کروزر جب یہ سارے مناظر تصویر یا ویڈیوز کی صورت میں وائرل ہوئے تو سوشل میڈیا پر تنقید شروع ہو گئی اور آج بی بی سی نے بھی اس پر ایک رپورٹ دے ماری ہے زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ سیاست دانوں پر تبصر کسنے والے سرکار ملازموں کی شہ خرچیاں اس طرح فوج کے خلاف پہلے سے بگ سے بھرے بیٹے دانشوروں کو بھی خوب موقع مل گیا کہ وہ بھی اپنے دل کا غبار نکالیں بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہے کہ جب ائر مارشل ہیلیکاپٹر سے باہر آئے تو انہوں نے ویڈیوز بنانے سے منع کیا اور بی بی سی کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس بارے ائر فورس سے موقف مانگا گیا مگر نہ ملا سوشل میڈیا پر جاری تنقید کے مرکزی پہلو کیا ہیں اپنے گاؤں آنے کے لیے ایسا پروٹوکول ضروری نہیں تھا نیجی دورہ تھا تو سرکاری وسائل کا استعمال کیوں کیا گیا دو قدم بھی پیدل نہ چل پائے ابھی تک اس تنقید یا اٹھنے والے سوالوں کا بزابتہ جواب سامنے نہیں آیا لیکن گمان کیا جا سکتا ہے کہ سیکورٹی کو مدنظر رکھ کر ان کی آمد کا ایسا انتظام کیا گیا اور ائر مارشل کی گونا گو مصروفیات دیکھتے ہوئے وقت بچانے کی خاطر ہیلوکاپٹر پر آنے کا فیصلہ ہوا مزید یہ کہ اگر وہ اسلام آباد سے سڑک کے راستے آتے تو مسافروں اور شہریوں کو اس وجہ سے لگائے جانے والے روٹس کے باعث وقت کا سامنا ہوتا اس سفر سے بچنے کے لیے فضائی سفر کا آپشن اختیار کیا گیا جبکہ سوشل میڈیا پر مجود کچھ لوگوں نے بھی تنقید کی کہ ائر فورس نے ایک نیجی دورے کے لیے اتنا پروٹوکول کیوں لیا ہے کیا یہ کوئی سرکاری دورہ تھا جس کے لیے انہیں اتنا پروٹوکول دیا کیا